لیکن دیش کے خلاف ایک اور بڑی سازش ناکامیاب آج ہوئی ہے سہارنپور میں ہوئی گرفتاری سے خلاصہ ہوا ہے کہ پاکستان سے ندیم کو فیدائی حملے اور بم بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی ندیم کو نوپور شرمہ کے اتیا کا ٹاسک بھی دیا گیا تھا لیکن اپنی ناپاک حرکت کو انجام دینے سے پہلے ہی ندیم گرفتار ہو گیا یہ ہیں پاکستان کے پاک کے ستر ثبوت یہ ہے بھارت کے خلاف سازشوں کا ایک نمونہ بھارت کے خلاف اب آن لائن آتنک ندیم کو کل یوپی کے سہارنپور کے کنڈا کلہ گاؤں سے یوپی ای ٹی ایس نے گرفتار کیا تھا جانچ میں جو تتھے سامنے آئے ہیں اس سے بڑی سازش کا خلاصہ ہو رہا ہے ندیم کو نوپور شرمہ کی ہتیا کا ٹاسک ملا تھا ندیم کو فیدائی حملے کیلئے تیار کیا جا رہا تھا ندیم جیش محمد اور تحریک تالیبان سے جڑا تھا پاکستان کے آتنکیوں سے اسے سیدھی کمانڈ ملتی تھی دراصل ای ٹی ایس کو یہ ثبوت ندیم کے فون سے ملے ہیں فون کھلنے پر آتنکی منصوبوں کی پوری تیجوری ملی ہے یہ ہے فیدہ فورس کا سٹڈی مٹیریل ستر پیجوں کی کتاب میں سکھاتے تھے بم بنانا سکھایا جاتا تھا فیدائین حملے کرنا پولیس کو ندیم کے موبائل سے فیدائین ویسپورٹ سے جڑی پیڈی ایف فائل ملی ہے اسے بم بنانے کی آن لائن ٹریننگ دی جا رہی تھے فون سے ہی وہ جیش محمد اور ٹی ٹی پی کے آتنکیوں سے جڑا تھا فون میں وائس چیٹ اور وائس میسج ملے ہیں وارس اپ، ٹیلیگرام، آئی ایم او، فیس بک میسنجر، پلپ ہاؤس کا استعمال ہو رہا تھا ندیم دورہ فیک جی میل ایکاؤنٹس، ورچوال آئی ڈی، ٹیلیگرام آئی ڈی، انڈیا سے سمبندت کریئٹ کی گئی اور اس نے اپنے پاک ہینڈلرز کو آگستان میں بھیجا جس کے قارن وہ اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنے ڈیجیٹل فوٹپرنٹ کو چھپا سکے ای بی پی نیوز کی ٹیم پہنچے جیش اور تحریکے تالیبان کے سندگد آتنکی محمد ندیم کے گھر بھی گھر میں ماتا پتا اس بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں آس پاس بھی کسی کو اندازہ نہیں کہ ندیم ایسی حرکتوں سے جولا تھا یو پی ای ٹی ایس نے تحریکے تالیبان اور جیش محمد کے جس سندگد آتنکی کو گرفتار کیا ہے اس وقت ای بی پی نیوز اس آتنکی کے گھر پر پہنچا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محمد ندیم کا گھر ہے یہاں پر اس کے پتا موجود ہیں یہ دیکھئے ان کے پتا ہے لیکن یہ کیمرے پر بات نہیں کر رہے ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی تبیت پچھلے کافی سمیسے ٹھیک نہیں چل رہی ہے ندیم کو ای ٹی ایس نے یہاں سے گرفتار کیا تھا اور آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ندیم کو ای ٹی ایس کی ٹیم کب لے کر گئی تھی یہ ندیم کا پرانا گھر ہے اور ای ٹی ایس رات قریب بارہ بجے کچھ دن پہلے لے کر گئی تھی پوستاج کے لیے اور ای ٹی ایس نے لگاتار پوستاج کی اور پوستاج میں کئی چوکانے والے کھلاسے ہوئے ہیں جس میں یہ بھی پتا چلا ہے ای ٹی ایس کو کہ جو محمد ندیم تھا وہ نپور شرما کو مارنا چاہتا تھا اس کو جیشے محمد کی طرف سے یہ ٹارگٹ ملا تھا اس کے علاوہ وہ فیدائن حملہ بھی کرنے والا تھا فلحال اس سے لگاتار پوستاج کی جا رہی ہے اب ای ٹی ایس کی ٹیم اس پورے ماملے کی جانچ میں جوٹی ہے اور ای ٹی ایس کا یہی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ماملے کے اندر اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں ای بی پی نیوز نے مدرسے میں ندیم کو پڑھانے والے مولانا سے بھی بات کی ان کا بھی کہنا ہے کہ اس دور میں ندیم ایسی سوچ کا نہیں تھا یعنی اب جب پاکستان سے بھارت میں آتانکیوں کو بھیجنا مشکل ہو گیا ہے تو پاکستان نے بھارت میں بیٹھے کٹربادی یواؤں کو مہرہ بنانا شروع کیا ہے اب آتانک پھیلانے کے لیے وہ بورڈر پار نہیں لے جا رہا بلکہ بھارت میں بیٹھے کٹربادیوں کے دماغ میں زہر بھر رہا ہے جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کو ریپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے